بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کسی ویڈیو میں آپ کو بتانے جارہا ہوں کہ میزان بینک نے لیپ ٹوپ سکیم شروع کر دی ہے تو یہ لیپ ٹوپ آپ کو کیسے ملے گا اس پر اپلائی کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ کی تعلیم کتنی ہونی چاہیے سب کچھ آپ کو آج کسی ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو کو سٹارٹ میں اگر آپ لوگ کو یہ کہتا چلوں کہ ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دے گئے بیل کی آئیکن کو دباہ لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ تک باقی سے پہلے پہنچ سکیں تو ابھی آپ کے سامنے میں نے میزان بینک کی افیشیل ویب سائٹ اوپن کی ہویا ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہیں یہ سب کچھ افیشیل ویب سائٹ ہے میزان بینک کی تو یہاں پر جو میزان بینک نے ہے وہ لیپ ٹوپ سکیم شروع کی ہے اس کے لیے لیپ ٹوپ آپ کو کیسے ملے گا اور اس میں آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو یہ آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل آپ کو ساتھ بتانے جا رہا ہوں تو یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ اوپن ہے میزان بینک کی افیشیل ویب سائٹ تو یہاں پر میں آپ کو اس کے ساتھ تمہاروں ڈیٹیل بتا رہا ہوں کی فیچرز میں وہ کہہ رہا ہے ساری ڈیٹیل یہ میں لنک میں دے رہا ہوں آپ لوگوں نے جا کر پڑھ لینا ڈیٹیل کے ساتھ ابھی میں جلدی جلدی میں ویڈیو بناؤں ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائمز آیا ناو تو یہ آپ کو انسٹالمنٹ پر دیں گے ٹھیک ہے چھے مانت سے لے کر چوبیس مانت کی انسٹالمنٹ پر آپ کو یہ جو ہے وہ دیں گے لیمٹ is valid for three year تین سال سے زیادہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تین سال کی انسٹالمنٹ پر کسٹوں پر لیپٹوپ ملے گا ٹھیک ہے کسٹوں پر لیپٹوپ ملے گا اس میں فنانسنگ رینج وہ دے رہے ہیں وہ آپ کو پینتیز آر سے لے کر دس لاکھ تک دے رہے ہیں ٹھیک ہے دس لاکھ تک آپ کو اس میں ملے گی لیپٹوپ لینے کے لیے پینتیز آر سے لے کر دس لاکھ تک اس میں باقی جو ریکوائرمنٹ سیٹیزن آشپ پاکستانی ہونی چاہیے سیلریڈ کے لیے عمر جو ہے وہ سٹھ سال ہونی چاہیے اور بزنسمنٹ کے لیے عمر جو پینسٹھ سال ہونی چاہیے مینیموم انکم ریکوائرمنٹس پچیس ہزار آپ کی سیلری اگر آپ سیلریڈ پرسان ہے پچیس ہزار ہونی چاہیے اگر آپ بزنسمنٹ ہے تو آپ لوگ کی چالیس ہزار ہونی چاہیے اس کے بعد انسٹالمنٹ اماؤنٹ وہ کہہ رہا ہے کہ منتل سیلریڈ پرسانٹ پچیس پرسانٹ منتل انکم تو یہ آپ کو بتا رہا ہے اس کے بعد ادھر ادھر ریکوائرمنٹس میں کیا ہیں ڈاؤن پیمیٹ آپ لوگوں نے فائی پرسانٹ لے کر پچاس پرسانٹ دینی ہوگی سب سے پہلے آپ کو ٹائم ملے گا چوبیس مہینوں کا ٹک پیمیٹ موڈ ہوگی لیٹ پیمیٹ نو لیٹ پیمیٹ اس کے بعد سکورٹی تھیری چیک کو میزان بینک اکاؤنٹ سکورٹی کے لیے آپ نے صرف میزان بینک میں آپ کا اکاؤنٹ اور اس کے تین چیک آپ نے خالی دے دینے ان کو ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ کو جو پروڈکٹ مل رہی ہے وہ جی مل رہا ہے اس میں لیپ ٹوپ ٹھیک ہے لیپ ٹوپ مل رہا ہے ٹھیک ہے اس کی باقی ڈیٹیلز میں جائیں گے کہ اپلائی کیسے کرنا اور یہ کیسے ملے گا ٹھیک ہے تو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگ کو ایج وغیرہ بھی اور انکم وغیرہ بھی سب سے پہلے بتا چکا ہوں کنڈیشن اس میں ڈیابیٹ بارن ریشو وہ کہہ رہا ہے کہ پہنتیس پرسینٹ و منتلی انکم آپ لوگ کی ہوگی پروسیسنگ فیس جو ہوگی اس کی وہ اٹھارہ سو ہوگی ٹھیک ہے جو آپ آپ اس میں اپلائی کریں گے تو وہ اٹھارہ سو رپے آپ سے اس کی فیس لیں گے جو کہ نون ریفانڈیبل ہوگی جو آپ کو واپس نہیں ملے گی اور اس کے لیے آپ کو ڈاکمنٹس کونٹ سے ریکوائر ہوں گے اپلیکینٹ کا سین ایسی چاہیے ہوگا ایک پاسپورٹ سائز کالر فوٹوگراف چاہیے ہوگا اس کے بعد اریجنل بینک سٹیٹمنٹ لاسٹ سکھ منٹ کی چاہیے ہوگی اریجنل پیس لپ چاہیے ہوگی امپلائر سارٹیفکیٹ چاہیے ہوگا اس کے بعد دیکیریشن آف فنانسنگ چاہیے ہوگی سگنیچر ہونے چاہیے آپ کے اپلیکشن فارم پر پروسیسنگ فیس جو ہے اس کی وہ اٹھرہ سو روپے ہے ڈاؤن پیمٹ بھی میں نے آپ کو بتا دیا یہ سب کچھ آپ کو میں نے بتا دیا اب یہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے کنٹیکٹ کرنا ہے یہاں پر اس ویب سائٹ پر آئیں گے اس کے لنک میں چاہیے دسکرپشن میں دے رہا ہوں کراچی کا بھی لکھا ہوا ہے سلام آباد کا بھی لکھا ہوا ہے فیصل آباد کا ملتان کا لاہور کا یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پر سے جو ہے ان کا اپلیکشن فارم ڈونلوڈ کر سکتے ہیں وہ بھی جا کر بینک کے کسی برانچ میں جمع کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ مزید ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اپنے اپنا نام ایمین ایڈریس فون نمبر سیٹی اور یہاں پر اپنے انفرمیشن لکھ کر سمیٹ کر دینا تو یہاں پر آپ لوگوں کو آپ سے وہ رابطہ کار لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے جی میزان بینک سے جو میزان بینک کی اپنا لیپ ٹو سکیم ہے وہ میں نے بتا دیا کہ اس میں آپ لوگ کو جو میں لیپ ٹو ملے گا وہ انسٹال میٹی ہینڈ کے کسٹوں پر ملے گا ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو قرضہ دیں گے اور اپلائی کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کسٹ کتنی بنے گی وہ آپ کی جو تینا آپ قرضہ لیں گے اس حساب سے بنے گی ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگے تھے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک دا اجازت اللہ حافظ